تاریخی لسانیات انسان نے زبان آغاز تمدن سے بہت پہلے بولنا شروع کر دی تھی انیسویں صدی سے پہلے لسانیات صرف فلسفیوں کی دلچسپی کا سامان ہوا کرتی تھی زبان کو ایک فلسفیانہ موضوع کے طور پر سب سے پہلے افلاتون اور عرصتوں نے اختیار کیا افلاتون پہلا شخص ہے جس نے اسماع افال یعنی ناؤنز اینڈ ورپس کو لگ لگ کیا لیکن خود مغربی مفقرین کی تحقیق کے مطابق لسانیات انانیوں سے نہیں دوستانیوں سے شروع ہوئی طریقہ انسانی کا سب سے پہلا ماہر لسانیات جسے بجا طور پر بابای لسانیات کہا جاتا ہے پانینی ہے پانینی چوتھی قبل مسیح میں پش کلاوتی میں پیدا ہوا پش کلاوتی موجودہ چار صدہ کا پرانا نام ہے چار صدہ پشاور سے 29 کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ایک قصبہ ہے پانینی نے سنسکرت گرامر کے 3969 قوانین وضع کیے چوتھی صدی قبل مسیح میں جب ایتھنز میں افلاتون اور عرصتو زندہ تھے اور فلسفے کی بنیادیں استوار کر رہے تھے تو پانینی لسانیات کے تدائی اصول رکھ رہا تھا پانینی کی کتاب آٹھ عواب پر مشتمل ہے جو کہ ہندو مذہب کی مقدس کتابوں یعنی ویدوں کے مطابق ویدوں کے مطالعے میں بنیادی اصول کی حیثیت رکھتی ہے پانینی ہی نے سب سے پہلے علمِ اشکال، علمِ اسواق، علمُ الالامات اور گرامر کی سائنس کا مطالعہ شروع کیا استدیائی یا استقی تصنیف پانینی کا اہم کارنامہ مانی جاتی ہے جیسا کہ سنسکرت میں اس لفظ سے مراد آٹھ لی جاتی ہے یہ کل آٹھ عواب پر مشتمل ہے، عدد آٹھ کی ویدک مذاہب میں خصوصی اہمیت ہے بدمت کے پیروکار اپنے تسبیحوں کو درمیان میں موڑ کر انہیں آٹھ کی عدد کی شکل دیتی ہیں یہ شکل وجود کے لا مقتتم چکر کی نمائندگی کرتی ہے جس میں حیات اور موت مسلسل ایک دوسرے کے پیچھے چلی آتی ہیں لیکن اس سنسلے کا کوئی اختتام نہیں ہوتا استدیائی میں پانینی نے مقدس صحائف کی زبان اور روز مرہ کی عام زبان کے درمیان فرق واضح کیا سنسکرت کے سرف و ناہب کی تصریح کے لئے تعریفات اور قوائد بیان کیا تقریباً سترہ سو اسم فیلد حروف اطف اور ساکنات کتاب میں بیان کیے گئے ہیں جنہیں مختلف درجوں میں تقسیم کیا گیا جملوں کی صافت و پرداخت اور مرکب اسموں کا استعمال تقریباً ویسا ہی وضا کیا گیا جیسا کہ ان کا استعمال آج بھی رائج ہے سنسکرت کے سرف و ناہب کی تنظیم و ترتیب نے سائنسی استعمالات کے لئے اس زبان کی موافقت میں غیر معمولی اضافہ کیا چار ہزار سو تروں کی مدد سے پانینی نے سنسکرت زبان کے سرف و ناہب کا مجموعی دھانچہ تیار کیا دو ہزار برسوں تک اس دھانچے میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہو سکی اس کا انتیجہ یہ ہوا کہ بعد کے زمانوں میں اس زبان میں ریاضیات اور سائنسز میں پیش رفت اور ان سے متعلقہ تحریروں میں غیر معمولی اضافہ ہوا یونان میں ریاضیاتی مسائل عروج فلسفہ کے زمانے میں علمی مباحث کا حصہ بنے اور علم کی افشاہ کے طور پر ساندھ میں آئے برے صغیر میں علم سنسکرت زبان کے سرف و ناہبی پیش رفت کے انتیجے میں نمو پذیر ہوا الجبرہ کی منطق اعداد کو الپاس کے ذریعے پیش کرنے کا ہندوستانی طریقہ کار اور ہندوستان میں جدید علم الاعداد کی پیش رفت کا سنسکرت کے لسانی دھانچے کی پیش رفت سے کہہ را تعلق ہے قدیم تہذیبوں میں ریاض تھی علم کا آغاز جمع تفریق کے طریقہ ہارکار کی صورت میں ہوتا ہے پانینی اس منزل میں ایک نہائی تہم شخصیت کے طور پر سامنے آیا اس نے اس سیمن میں جو اصول وضع کیے ان کے اثرات طویل زمانوں تاکہ علوم کی پیش رفت میں بنیادی اہمیت کے حامل رہے ریاضیات میں صفر کا سور بھی ہندووں کے مذہبی یہ صحائف میں پہلی دفعہ منظر عام پر آیا ہندوستان میں لکھائی کا آغاز برہمی رسم الخط کی صورت میں چھٹی صدی قبل مسیح میں ہوا ایک درہن کا اشاری انظام پانینی سے پہلے ہی بھارت میں رائش تھا برہمی اعداد سے متعلق کہا جاتے ہیں کہ الفاظ یا حروف کے بطور اعداد استعمال سے پیدا ہوئے پانینی ہی وہ ماہر علم تھا جس نے پہلی بار الفاظ کو اعداد کی نمائنگی کے فریضے سے باہر نکال اور اس نظریہ کو پیش کیا کہ الفاظ کو ریاضیات میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے الفاظ اور اعداد کے ترمیان تعلق کی طرف اشارہ کر کے پانینی نے علم ریاضیات میں غیر معمولی پیش رفت کا سنگے بنیاد رکھا پانینی کے ذات زندی کے بارے میں معلومات نہیں ہیں لہذا اس کے ذات زندی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا موسیقی